تو ہلو 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 دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے پوڈکاسٹ میں تو آج کا جو یہ پوڈکاسٹ ہے یہ کچھ باتے بار ہونے والا ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو سوشل میڈیا کیوں چھوڑنا چاہیے اور میں نے کیوں چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کیا ایفیکٹس مجھے دیکھے کیا نئے چیز میں نے ڈسکور کیا 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 میں نے ڈسکور کیا وہ سب میں آج میں یہاں پر بتانے والا ہوں تو سوشل میڈیا of course بہت ایمپورٹن جگہ ہے آج کے حساب سے for connectivity of course we can connect with the world and ya money perspective سے بھی I know that but ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایپس ہمارے ساتھ کیسے کھلوار کر رہے ہیں سب ہی کو پتا ہے اور کیا کرے پیئر پریشر میں and all I know that I've been there سب کرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے پیئر پریشر میں ہم آتا جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ہم وہاں پر survive نہیں کیا پاتے ہیں اور ہم الگ anxiety بھری زندگی جینے لگتے ہیں but the news is recently I left social media completely as in completely کافی کوششوں کے بعد میں نے قریب قریب کچھ ایک سال پہلے ویڈیو ڈالا تھا کہ why I left social media کر کے I know that میں بہت بڑا hypocrite ہوں پر کیا کرے ہوا ہی نہیں کچھ دنوں بعد پھر وہی پھر سے کھول لیا will strong نہیں تھی نا but unlike right now I'm totally fine back with the power اور actually میں میں ہوں بھی بہت old school type میرے age کے لوگوں کے والے کام مجھ سے نہیں ہوا پاتے میں try تو کر لیتا ہوں پیئر پریشر میں اور وہ ہو نہیں پاتا اور کیا آگے لوٹ کے بدگھر واپس وہی اپنے کتابوں میں قویتاؤں میں وہی boring دنیا میں وہی سستی philosophy کے ساتھ اب کیا کرے سب ہوئے من نہ ہوئے تو کیا کرے anyways بہت اور share کر لیا تو پہلا ریزن میں نے اس لیے چھوڑا کی بہت addiction ہو گیا تھا productivity zero تھی اور ان اپس میں اتنے سارے features ڈال دئیے نئے ہیں جس سے اور time spent ہو ان اپس پر باقی چیزیں effect ہونے لگی یہ ان پر دھیان نہ دیا جائے ان اپس پر اگر دھیان نہ دیا جائے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب ہو رہا ہے subconsciously ہمارا mind میں جب تک کی ہمیں realization نہیں ہوتا ایک point کے بعد کہ ہم addict ہو چکے ہیں اور اس سے ہمارے باقی چیزوں میں effect ہو رہا ہے پر ہم سب لگ بگ 99% جو لوگ ہوتے ہیں addict بن چکے ہیں میں لکھے جائے سکتا ہوں یہاں یہاں تک کی ہمارے parents بھی addict ہو جا رہے ہیں اگر ہم انہیں introduce کراتے ہیں social media سے میں نے حال ہی میں notice کیا ہے I know that it's a cool thing for them for sure پر انہیں پر انہیں میں تھے اپنی زندگی میں stability پا لی ہے نا وہ تو کر سکتے ہیں life میں ہمارا تو لیکن future بننا باقی ہے اس perspective سے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے کام effect ہو رہے ہیں لوگوں کے studies effect ہو رہی ہیں relationship effect ہو رہے ہیں head فیلائے جا رہا ہے انہیں mediums پتہ نہیں کیا کیا سیکڑوں چیزیں پہلا تو یہی reason ہے اور دوسرا یہ تھا کی focus گھٹ رہا تھا attention span یہ بہت بڑی problems ہیں اگر psychological perspective سے دیکھیں تو لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ہم تو use کرے جا رہے ہیں فوکس ہمیں پتا ہمیں پتا ہمیں پتا نہیں رہ پاتے چیزوں پر زیادہ دیر تک یہ اور یہ ایپس ایسی بنائی گئے ہی کہ ہم impatient ہونے لگتے ہیں ہمیں یہ ایپ بے سبر بناتی ہیں ہمیں patience سے دور دور تک دور کر دیتی ہے مطلب بہت یہ بہت danger سیناریو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ایک point کے بعد ہمیں realize ہو جاتا ہے یہ سب اور تیسرا reason تھا کہ ہم compare بہت کرتے ہیں یہ سب لوگوں سے اپنے سنائی ہوگا کہ social media پر comparison کا بہت بڑا effect ہے compare بہت کرنے لگتے ہیں جبکہ سب کچھ fake ہے اور show off کرتے ہیں لوگ یہ سب سب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ سب ٹھیک ہے اوکے ہے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرف ایسے سب لوگ بولیں گے لیکن یہاں گلتی ہے ہماری یہاں ہماری بھی نہیں ہے وہ گلتی ہماری بھی actually نہیں ہے یہاں گلتی ہے ہمارے brain کی جو comparison میں فس ہی جاتا ہے کیونکہ ان apps کو ہی اس طرح سے بنایا گیا ہے ہم اس سر address میں فس جائیں اور ہم لوگوں سے better کرنے کی کوشش میں چاہے اس کی طرف ہم چل جاتے ہیں اور سچ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا پر یہ processes unconsciously ہو جاتا اور ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا اور چودہ ریزن تھا سکون سکون کی کمی ہو جاتی ہے پر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ سکون چلا جاتا ہے میرے کیس میں تو چلا گیا تھا اور اور پانچ وار ریزن ہے ہارمون فیکٹرز از میڈیکل سٹوڈنٹ ای نو ہاو آر برین سٹیمولیٹ سٹیمولیٹس ہم جو کام کرنے میں ڈوپومین ریلیز ہوتا ہے جو کی ریوارڈ ہارمون کہلاتا ہے جو بھی ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں اس کا ایک ریوارڈ کی طور پر چھوٹے موٹے کلک سے ہمیں ہو جا رہا ہے جو ہمیں کچھ ایکسرسائز کرنے پہ کوئی ڈاسک پورا کرنے پہ یا پھر فوکس رہنے پہ ڈیسپلین سے چیزیں کرنے میں ملنا چاہیے وہ یہاں مل جا رہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے تو یہ بہت 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 ہی غلط بات ہے اور بھی ریزن سیف یہی ہے جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں چھوڑ دوں اور اب بتاتا ہوں فیلحال کیا حال ہے آفٹر ایفیکٹ کیا ہیں میرے سوشل میڈیا چھوڑنے کے میں بہت لوگوں کو دیکھا سنا کہ بہت اچھا اس کے امپیکٹ ہوتا ہے ہماری باقی لائف پر مجھے قریب گریب دو مہینے ہو گئے قویٹ کیے آم ان بگننگ تھوڑی میڈیا کی آدھ چھوڑ گئی اور ہم اس ٹائم کو اچھے سے استعمال کرنے لگ جائیں میں بتا رہا ہوں بہت صحیح ہے کاموں میں لگ جاؤ گے تم لوگ اور ٹائم کی بچت سے تم لوگ hobies کی طرف وجہ سکتے ہو یا پھر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں بیٹر ہو سکتے ہو یا پھر لائف جی سکتے ہو اور لائف تو اگدم نہیں جیسے لگے گی الگ لگے گا پہلے تم آنے کے لوگ جیسے ہوتے تو ایسا ہوگا سکون ہوگا پیشنس ہوگا سکرین ٹائم کم ہو جائے گا بند تو نہیں ہوگا پر کم تو ضرور ہو اب فائدے سنانے تو میں آیا نہیں تھا میں آیا تھا نقصان گرانے اور میں وہ کر چکا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ ہی دو کم سے سکرین ٹائم تو کم کر دو ڈی ٹاکس پر چلے جاؤ ٹائم ٹائم پر اور اپنا برین سٹیمولیشن ٹھیک کرو سٹیمولیشن بہت زیادہ نولیج ہونا بہت زیادہ نولیج کے لیے ہمارا برین بنا نہیں ہے بنا ہے لیکن سٹیمولیشن کے لیے نہیں بنا اب یہ سائنٹیفک پسپیکٹیو سے میں بات نہیں کروں گا تو روکرمین ڈی ٹاکس پر جاؤ چھوڑنا چاہتے تو وہ تو بہت بڑی ہے چھوڑنا چاہتے ہو تو بیسٹ ہے ابھی چھوڑو کیونکہ میں جانتا ہوں تم لوگ اس ویڈیو تک کیوں پہنچے ہو اچھے ہوگی لائف مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کبھی باب جاؤں گا ان سوشل میڈیا پلیٹفورم پر کیونکہ میں نے دیکھ لیا اس کا آفٹر یہی ریزن تھے جس کے لئے میں نے سوشل میڈیا چھوڑا اور بتانے آگیا کہ اچھا ہے تم بھی چھوڑ ہی تو چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس سے دوری بنائے رکھو اور ریالائزیشن رکھو تو یہی تھا آج کا ہی پوڈکست تھوڑی باتیں باتیں بھی ہوگئیں تو یہی تھا ملتے ہیں کسی آئے اسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی